اسلام علیکم بیرس میرا نام ہے محمد جیسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل جیسر کیانی everything آج ہمارا ٹاپک الڈول کننسیشن ہے اور ہم الڈول کننسیشن کے بارے ہم بات کریں گے الڈول کننسیشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ الڈول ایڈ نکلائے الڈی ایڈ سے اول نکلائے الکول سے کننسیشن کی جوائنگ اپنو مالک بائی دلاؤس اف وٹر this is the property of کاربونیل compounds only this reaction is given by the only کاربونیل کمپاؤنس having alpha hydrogen alpha hydrogen کیا ہوتی ہے alpha hydrogen ہوتی ہے alpha carbon alpha carbon is the carbon attached with the next to the کاربونیل گروپ یہ کاربونیل گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں سی نیوڈول کونٹ کو اس کے ساتھ جو کاربن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ alpha carbon ہے اور اس کے ساتھ جو ہائیڈوجن ہے that is called alpha hydrogen so a door condensation can occur between two ڈی ھائٹس it can occur between an ڈی ھائٹس and an a ketone and it can occur between two ketones ڈی ھائٹس کی صورت میں اس کو ہم اڈول کہیں گے اور ketones کی صورت میں ہم اسے کیٹوڑ کہیں گے ٹھیک ہے جی ایڈور کرنسیشن جو ہے بنیادی طور پر ایک بیس کٹیلائز ریاکشن ہے ریوانسیبل ریاکشن ہے ٹھیک ہے ریوانس ہو سکتا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مالیکیول ہے جو ایڈور کرنسیشن کی نتیجے میں بچ چکا ہے اس میں یہ دو ایسے ٹیلی ایڈیو مالیکیول آپس میں کمبائن ہوئے اور اس کمبینیشن میں یہ ہوا ہے کہ اس کا جو سی ایج تریجہ تھا ٹھیک ہے اس کا ایک ایڈورجن یہاں پر آگئے ہیں وہ سمجھ لیں آپ آسان طریقے سے یہ کاربولیل جو ہے وہ یہاں پر ریڈیوز ہو گیا ہے اور یہ اکسیلائز یہ سلف اکسیدیشن ریڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اب یہ آپ کے پاس ایک اور ایک ایڈی آئیڈ ہے یعنی ایڈ اول اسی طرح اگر یہاں کٹون ہو تو یہ کیٹ اول ہوگا ٹھیک ہے ایڈ می اکر بٹین ٹو ایڈی آئیڈ ایڈ می اکر بٹین ٹو ایڈی آئیڈ میں بیشنوں کو ہم اسے کیٹ اول کہیں گے اور کیٹ اول کی بیشنوں کو ہم اسے کیا کہیں گے کیٹ اول اور یہ بیس ایڈلائز ریکشن ہے آئی 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 ٹھیک ہے کہ اس کو بیس ایڈلائز ریکشن کرتے ہیں اور دوسری بات یہ اس کیلئے جو شرط ہے کنڈیشن ہے کہ کٹون آئی کمپاؤنڈ مست ہے ایل فا ہیڈو جن این ایڈی آئی ٹھیک ہے جی اس کے بات نیسٹ فارمیشن آف ایڈوز و کیٹ اول کیٹ اول کیٹ ایڈشن دار ریبرسیبل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ریبرسیبل ہوتا ہے اس کے میکنیزم میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے انول بنتا ہے ایک انول گروپ بنتا ہے اور دیکھیں گے اندر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک ایسٹ ایڈ کا مولیکل لیا ہے اس میں یہ میتھائل گروپ لگا ہوئے ہیں یہ ایسٹ ایڈی آئیڈ اور یہ بھی ایسٹ ایڈی آئیڈ ہے یہ ایڈی ایڈ ایڈی ایڈ پہ کر کے شوکی ہے اب یہ ایڈی ایڈی جو ہے یہاں سے اٹیک کرے گی گا ایڈڈ ایڈی آئیڈ یہاں سے سمجھنے کے لئے بتا رہے گا یہ بانڈ بریک ہوگا یہاں سے یہ بن جائے گا کوئی ایڈ تو یہ نیجی آپ نے پاس کمپونڈ بانگیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ کمپاؤنڈ کون سا ہے اس کا نومنکلیچر ہونے دیکھیں تو یہ 3 ہیڈروکسی بیوٹینال ہے یہ 3 ہیڈروکسی بیوٹینال یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ایک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ہی ہے یہ بیسیکلی یہاں ہوں کہ یہ ہے ہمارے پاس ہی ہے ہی ہو گیا ہے ویڈے ڈیورڈ جو یہ جیسے یہ ایڈروجن ہے جیسے یہ ایڈروجن اس پہ ایک بیس اٹیک کرتا ہے جو یہ اس کے بعد یہ ہٹ جائے گا اب یہ آپ کے پاس ایڈروجن بن گیا ہے یہاں سے ایک ایڈروجن نفو ہو گئی ہے اور یہ بیس نے اپنے ساتھ ایک ایڈروجن ملا گیا ہے آپ کو بس ایڈروجن بن گیا ناو آپ کے پاس ایک الیکٹروفلک ایکسپٹر ہوگا جو دوسرا آپ کے پاس کارپنیل کمپون ہے جس نے کٹھنس ہونا ہے اس کے ساتھ یہ مالکور اٹیک کرے گا اس کے اوپر اور یہ اٹیج ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ دیفرٹ کلر کے اندر آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو گیا ہے انولیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سٹیپ ٹو ٹھیک ہے یہ انولیٹ آئین ایکٹ از نیوکلو فائل یہ نیوکلو فائل ہوگا اور ایڈروجن کارپنیل گروپ آب دا ایکسپٹر پارٹنر یہ ایکسپٹر پارٹنر ہے یہ ایکسپٹر پارٹنر ہے یہ ایکسپٹر ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے اس کے بعد ثرد سٹیپ ٹھیک ہے یہ ایڈیشن آگ واتر ریزلٹنیل کنسیشن پرٹنٹ ٹھیک ہے جی واتر ایڈ ہوگا اسی چیز کے اندر اور واتر ایڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک نیوکل پروڈکٹ بن جائے گا یہ نیا کارپن کارپن کانٹ ڈیوالپ ہوا ہے اور اس کے ساتھ واتر ایڈ ہو رہا ہے اب واتر ایڈ ہونے کے بعد یہ ایک نیوٹرل کننسیشن پروڈکٹ بن گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے پاس مالکول آگیا ہے اب جو بیس ہوگا جو اچھا ہے وہ آئیڈوزن کو ریموف کرے گا وہ آئیڈوزن کو کیا کرے گا ریموف کرے گا فرم ایڈی ایڈ مالکول یہ دیکھ آئیڈ ریزلن سٹیبلائیز انولیٹ آئین یہ ایک ریزلن سٹیبلائیز انولیٹ آئین بنائے کر آپ کے پہلے والے میکنیزم کو ریپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایڈی آئیڈ ہے اسیٹ ایڈی آئیڈ ہے یا دوسرا ایڈی آئیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ ایڈ پر ریموف کیا ہے انولیٹ آئین بنائے انولیٹ آئین دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوئے یہ آپ کے پاس پروڈکٹ بن گئی ہے ٹھیک ہے انولیٹ آئین اٹیچ سٹن ایڈی ایڈ مالکول انولیٹ آئین لائم یہ آپ کے پاس دیکھیں آئین تمشتہان ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے انولیٹ آئین ہے یہ آپ کے پاس پرانا انولیٹ آئین حضر ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا والا دونوں اٹیچ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اب یہ انولیٹ آئین بھی ہے اور انولیٹ آئین یہ کئی ہے recommendations تو aproxim ہم نے پریویس سٹیپنٹ لائیے یہ جو آپ کے پاس حق سیجن نظر آلی ہے اس میں ٹھیک ہے اس آئین کے اوپر ہم نے پروٹون ایڈ کیا ہے یہاں پہ پروٹون ایشن ہوگی اور یہ وارٹر مالک رولف کا پروٹون یہاں پہ آگیا اوہ ایچین یہاں بچ گیا دیکھیں اوہ ایچین ہم نے سٹارٹ میں ایڈ کیا تھا ایڈ پہ ہمارے پاس ایڈ بچ گیا اس کا مطلب ہے یہ بیس کیٹیلائز دریکشن ہے اس اس کا مطلب ہے یہ بیس کیٹیلائز دریکشن ہے تو اڈڈول لوسیز وارٹر انٹر فیز ہے اب آپ یہ اڈڈول بن گئے اب اس اڈڈول پہ یہ ایچ آپ اوپر رکھیں تو ایچ اور اوہ چھانے سے ریموب ہوگا دیس تو کریئیٹ ایڈ ڈبل بانٹ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ پروٹون انڈی آئیڈ کلائے گا اس اس کا نام ہوگا وان دو تری فور ٹھیک ہے تو ٹو ایڈ لیوٹین آر ہوگا آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کیٹیلائز دریکشن ہے ٹو ایڈ بیوٹین آر ہوگا جنکہ یہ بیوٹ چار کارپن پر لی ہے آل ایڈ کو شوکر ہے اور ٹو ایڈ ڈبل بانٹ کی پوزیشن کو شوکر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیٹون کنڈیزیشن کلکل ایڈی آئیڈ کی طرح ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں بس کیٹون کی کنڈیزیشن کو فرق صرف یہ ہوگی کہ اس ایڈ کی جگہ آپ نے آل لگانا ہے زونے طرف ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس سی ایڈ تی ہوگا بس وہ کیٹون کی کنڈیزیشن اسی طرح ہی ہے نیکس چلے اب کیٹون کی کنڈیزیشن کے رسیجی میں بنے والا پروڈکٹیا کو کیٹول ہوگا اگر سے کیا کہیں گے کیٹول سی ایڈ کی کنڈیزیشن بکڑھا ہے لئے اس کی کنڈیزیشن پردکٹیا کو کنڈیزیشن کے کنڈیزیشن کو پروڈکٹیا کو تنیزیشن آنکو یہ دیکھیں آپ کی پاس یہ دو کیٹون مالک روز ہیں کیٹون کے ایک جو نیسائل رکھا ہے اس کی ایڈوجن کو اپل ادا کریں یہ یہاں پہ ڈبل پانڈ کو بریک کریں یا ایڈوجن اس جگہ پہ ایڈ ہوگا یہ آپ کے اٹھول بانگیا ہے ٹھیک ہے سیم میکنزم ہوگا سیم طریقہ کار ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا فرق صرف یہ ہوگا کہ افرح منسیٹ کیٹون اورکھ آیکٹوں کی بھی کلنین سٹی اے ڈیئڈ اور ایڈیئڈ کی بھی ہوگشت ہے لو اے ڈی 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 ڈے ڈسیوجن ہوں گے جیسے تو وہ کمبائن ہو سکتے ہیں یہ دالچینی کے اندر جو مسالے میں دالچینی ہوتی ہے اس میں دلکہ نکل ہوکا ہے اسے سینمن ایلی ایڈ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ فینائل گروپ ہے یہ اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے اور سینما ایلی ایڈ باندھ گا امید ہے آپ کو آج کی ایلڈور کننسیشن کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے یاسر کیانی ایوریٹھن اون یوٹیوب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آرہانی بڑی ویڈیو ملے اور آپ کو اس کا نوٹیفکنشن ملے ٹھیک ہے اسلام علیکم تاکہ آپ کو آرہانی بڑی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایوریتھر بڑی ویڈیو پسند آئی ہوگی بھیک ہے موسیقی